بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیمیسٹر ٹرکس وید آئیشہ خان آج کا ہماری ٹاپک ہے ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی سب سے پہلے انٹرڈکشن لیتے ہیں ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی کیا ہے اور ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی کو کیوں یوز کیا جاتا ہے ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی بیسکلی ایک ٹیکنیک ہے کسی بھی سیمپل میں موجود کسی بھی ایلیمنٹ کی کتنی کنسنٹریشن موجود ہے یا پھر اس سیمپل میں کون کون سے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں انہیں جاننے کے لیے ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی کو یوز کیا جاتا ہے مطلب اگر ہمارے پاس کوئی بھی سیمپل ہے اور ہمیں جاننا ہے کہ اس سیمپل میں کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں یا پھر ان ایلیمنٹس کی کتنی کنسنٹریشن موجود ہے یہ سب کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی کو یوز کہہ جاتا ہے ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی میں ہم کسی بھی الکلی میٹل یا الکلائن ارث میٹل کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں سیمپل کے طور پر ہم یہاں لے سکتے ہیں کوئی بھی فوڈ پروڈک کوئی بھی ریڈی میٹ فوڈ جیسے کہ جو ہمیں مارکٹ میں مل رہی ہے جیسے کول ڈرنکس یا نوڈلز وغیرہ اس طرح کے سیمپل میں موجود کوئی بھی ایلیمنٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی الکلی میٹل یا الکلائن ارث میٹل جیسے کہ سوڈیم لیتھیم یا میگنیشیم وغیرہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی کو یوز کرتے ہیں اب ہم انڈرسٹین کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹیکنیک پرفارم کی جاتی ہے ہم سیمپل کے سب سے پہلے ہم سیمپل کے سولیوشن کو پریپیئر کرتے ہیں اگر ہمارا سیمپل سولیڈ فارم میں موجود ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سیمپل کو سولیوشن فارم میں کنورٹ کرنا ہوگا اسے سولیوشن فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اسے کسی بھی اورگینک سولیونٹ میں مکس کرتے ہیں یا پھر اس کے پر وائر لیزن ابلیشن میتھرڈ اپلائے کے جاتے ہیں اور اسے سولیوشن فارم میں کنورٹ کر جاتے ہیں کیونکہ جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہمارے سیمپل کو سولیوشن فارم میں کنورٹ کیے بغیر ممکن ہی نہیں کیونکہ نیکس سٹیپ میں جو ہمارا کمپوڈنٹ آتا ہے that is the nebulizer nebulizer کیا کرتا ہے وہ صرف جو ہمارا سیمپل لکوڈ فارم میں سولیوشن فارم میں ہوگا اسی کو سک کرے گا تو ہمارے سیمپل کو سولیوشن فارم میں ہونا یہ ایک شرط ہے ایٹومک ایمیشن سپیکٹرسکوپے گی ٹھیک ہے nebulizer کیا کرتا ہے ہمارے سولیوشن کو سک کرتا ہے اور اسے ایرو سول سپریے میں کنورٹ کر دیتا ہے مطلب چھوٹے چھوٹے ٹائنی ڈراپلرز میں کنورٹ کر دیتا ہے اور انہیں فلیم تک پہنچاتا ہے فلیم تک پہنچانے کے لیے اسے یوز کرنا پڑتا ہے انرٹ گیس کے فلو ٹھیک ہے انرٹ گیس کے فلو کے پریشر کی وجہ سے جو ہمارا سیمپل ہے یہ فلیم تک پہنچتا ہے فلیم کا ٹمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے فیول اور آکسیڈنٹ گیس کی سپلائی بھی مینٹین رکھی جاتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیول اور آکسیڈنٹ گیسز یوز کی جاتی ہیں فلیم کا ٹمپریچر مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب ہمارا سیمپل فلیم تک پہنچتا ہے تو وہاں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں ان تمام سٹیپس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈیزولویشن اور ڈیزولویشن میں کیا ہوتا ہے ہمارا سیمپل چونکہ سولونٹ کے ساتھ مکسٹ فارم میں ہوتا ہے تو جب وہ فلیم میں جاتا ہے تو ہمارا سولونٹ کیا کرتا ہے ایوپوریٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا سولیوٹ جو ہمارا سیمپل ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے سولونٹ کے ایوپوریٹ ہونے کے پروسس کو ویپوریزیشن کہا جاتا ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے نمبر تھری پہ آتا ہے ایٹومائزیشن ایٹومائزیشن میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا سیمپل ہے چھوٹے چھوٹے ایٹمز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے ایٹومائزیشن نمبر فور پہ آتا ہے ایکسائیٹیشن میں سٹونٹس کیا ہوتا ہے جو ہمارے ایٹم سے ہمارے سیمپل جو کہ ایٹمز میں کنورٹ ہو چکے ہیں وہ کیا کرے گا فلیم میں سے ایک سپیسیفک اماؤنٹ آف ہیٹ کو ایبزورب کرے گا اور اس پروسس کو کیا کہا جائے گا ایکسائیٹیشن اسے ایکسائیٹیشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ انرجی کو ایبزورب کرتا ہے اور اپنی گراؤن سٹیٹ کو چھوڑ کر ایکسائیٹیف سٹیٹ کی طرف جمپ کر جاتا ہے اس لیے اس سٹیپ کو ایکسائیٹیشن کہا جاتا ہے نمبر فائیو پہ آتا ہے ایمیشن دیر سٹونٹس آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ایٹمز ایکسائیٹیڈ سٹیٹ پر ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر انسٹیبل ہوتے ہیں انہیں اپنی سٹیبل سٹیٹ کی طرف موف کرنے کے لیے کچھ انرجی کو ایمیٹ کرنا پڑتا ہے وہ اس انرجی کو ریڈییشن کی فارم میں ایمیٹ کرتے ہیں اور اپنی گراؤنڈ سٹیٹ میں واپس آتے ہیں اور اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے ایمیشن دیر سٹونٹس آپ کو پتہ ہے کہ ایٹمز کے سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے آراؤنڈ اس کے آر بیٹس مطلب ان کے شیلز ہوتے ہیں جن کو ہم انرجی لیولز بھی کہہ سکتے ہیں تو ہر ایک ایٹم کے انرجی لیولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مینز ان کے پاس ان کے انرجی گیپس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ انرجی گیپ ڈیپینڈ کرتے ہیں الیکٹرون پروٹون ریشو پر ہر ایٹم کا پروٹون اور الیکٹرون ریشو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے ان کے یہ انرجی گیپ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کے اس ڈیفرنٹس کی وجہ سے مختلف ایلیمنٹس جو ہیں انہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ تمام سٹیپس ہو رہے تھے ہمارے فلیم کے اندر ٹھیک ہے جو پانچو سٹیپس ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ سب کچھ کہاں ہو رہا تھا فلیم میں فلیم سے ڈیفرنٹ ٹائپس کی ریڈییشنز ایمٹ ہوتی ہیں لیکن اگر ہم سپیسیفک ریڈییشن کو انیلائز کروانا چاہتے ہیں تو مونوکرو میٹر ایک سپیسیفک ویولنٹ کی لائٹ کو ٹرانس میٹ کرتا ہے اور ڈیٹیکٹر تک مہنچاتا ہے ٹھیک ہے مونوکرو میٹر یہ تھرڈ سٹیپ ہے مونوکرو میٹر کیا کرتا ہے جو ہماری فلیم سے ڈیفرنٹ ٹائپس کی ریڈییشنز ایمٹ ہوتی ہیں ان میں سے ایک مخصوص ایک سپیسیفک ریڈییشن کو سیلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسے ڈیٹیکٹر تک پہنچاتا ہے مونوکرو میٹر کو ہم سوفٹویر کی ہیلپ سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ کس ویولنٹ کی لائٹ کو ہم انیلائز کروانا چاہتے ہیں اور وہ لائٹ ملٹیپلائر تک پہنچتی ہے پہنچتی ہے ٹھیک ہے فوٹو ملٹیپلائر کیا کرتے ہیں وہ ڈیٹیکٹر تک سیگنل کو پہنچاتے ہیں اور ڈیٹیکٹر یہ سیگنل سسٹم تک پہنچاتا ہے اور ہمارے کمپیوٹر کی سکرین پر یہ سیگنل سپیکٹرم کی فارم میں آتا ہے اور ہر ایک ایٹم کا ایک یونیک سپیکٹرم ہوتا ہے اور ان سپیکٹرم کو سپیکٹرم لائبریری کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ سیمپل میں کون کون سے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں نیبولائزیشن کے علاوہ ہم ڈائریکٹ سیمپل کو فلیم پر سپری کر سکتے ہیں فلیم پر ہم جیسے ہی سیمپل کو سپری کرتے ہیں ہمارے فلیم کا کلر چینج ہو جاتا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایلیمنٹ ڈیفرنڈ کلر کے فلیم پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے کہا جاتا ہے آئیڈنٹیفیکیشن اسی طرح اگر ہم کسی سیمپل کی کونٹیٹی کو فائن کرنا چاہتے ہیں اس کی کنسنٹریشن کو فائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سیمپل کا کونٹیٹیٹیو ایڈنٹیفیکیشن ٹیسٹ کرنا ہوگا کونٹیٹیٹیو ایڈنٹیفیکیشن ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں کونٹیٹیٹیو انیلسیز پرفارم کرنے کے لئے پہلے ہم ایک نون سیمپل یوز کرتے ہیں مطلب ہمیں یہاں پتا ہوتا ہے نون سیمپل کو جب ہم رن کرتے ہیں تو ریڈییشنز ایمیٹ ہوتی ہیں اس کی بیسز پر ایک گراف فارم کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کیلیبریشن کرو کیلیبریشن کرو میں ایکس ایکسس پہ کانسنٹریشن کو رکھا جاتا ہے اور وائی ایکسس پہ جتنی لائٹ ایمیٹ ہوئی ہے وہ لکھی جاتی ہے اسی کے ساتھ پھر ہم ایک اننون سیمپل لیتے ہیں اور اسے انسٹرومنٹ میں رن کرواتے ہیں جو ریڈنگز ہمیں اننون سیمپل کی ملتی ہیں انہیں نون سیمپل کی ریڈنگز سے میچ کر کے ہم کسی بھی سیمپل کی کانسنٹریشن کو فائن کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ